اب کتنا عرصہ جاتی رہی ہے حق خطیب کے آستانے کے اوپر ناظر سے بس یہ میرے پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی جو لوگ رب کی ڈوٹی جاتے ہیں تو ان کو نیند کی تو ضرورت نہیں ہے پھر ان کو پسیبل نہیں ہے کسی وقت بھی آئے میرے ساتھ ملے آپ کو مجھے نیند نہیں آئی ایسا پسیبل نہیں ہے پسیبل نہیں ہے میں رات کو پخلو کی خدمت کرتا ہوں اور دن کو آرام کرتا ہوں میں انسان ہوں سب سے پہلے آپ تمام دیکھیں اور سننے والوں کو السلام علیکم میں نے آج ٹکیسی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو ایسا نہیں کہا گیا پلیز میری اس ویڈیو کو جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھئے گا لیکن آج میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ سرکار پلیز میری اس والی ویڈیو کو یعنی کہ آج والی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ یہ میری بہت سپیشل ویڈیو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے بھائی اقرار مہتا میٹ اپ کا تو اس میں اس کے جتنے بھی نمائندے تھے چیلے چمچے کڑچے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اقرار پر اتنا پریشر بنا دیا کہ وہ سچ کو ریویل کری نہیں پایا کیونکہ وہ اکیلا بندہ گیا تھا یہ پیر دیکھا جی یہ لڑکی اندر بھیج رہے ہیں دکھے شکر لگا کے یہ آتا پائی ہو رہی ہے اندر یہ لڑکیوں کو بلایا جا رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بندے شارع کر رہے ہیں اقرار الحسن ان کے ساتھ رہا ہوا ہے سہی یہ جو دور دور بھی یہ بہت 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 میں پہلے میں سلام کرتا ہوں کہ یہ جو بات ابھی میں بتانے لگوں بہت کمال ہے ایسا بندہ پیچھے پڑنا چاہیے جھوٹے لوگوں کے جھوٹ جتنا مرضی مضبوط ہو جائے جھوٹ جتنا مرضی بڑا ہو جائے کروڑوں اربوں لوگ آپ کے ساتھ سامل ہو جائیں کہ آپ جھوٹ ہیں اور آپ کے سپورٹر ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا خموشی زبان میرے اللہ پاکی ہے دنیا بھر کی آوازیں سن لیں کوئی تاثیر نہیں ہے لیکن خموشی ایک ایسی تاثیر والی آواز ہے کہ اس سے بڑا شور نہیں ہے خموشی سے بڑا شور نہیں ہے خموشی سے بڑی طاقت نہیں ہے آپ کہاں کہ جانی بابا اس کی مثال خدا آپ کو ہر چیز نواز تھا مگر خموشی سے کبھی آپ نے خدا کی آواز سنی ہے آپ نے عملی طور پر خدا کو نہیں دیکھا لیکن اس کی چیزیں ضرور دیکھیں سنو آرہی ہیں خیر اسی طرح سے خموشی بہت بڑی آواز ہے خموشی اس طرح سے تھی کہ اقرار بھائی نے آہستہ آہستہ سے اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کیا جو بھی آپ کو سکرین پر تھوڑی دیر بعد میں دکھاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے سرکار جس نے موہ کے اندر سے پتہ نہیں مطلب سنار کی دکان رکھی ہوئی ہے اپنے موہ کے اندر ایک آرٹ ہے نا آرٹسٹ ہے اس نے اپنے موہ کے اندر سے کبھی چین نکالی کبھی اگو اٹھی نکالی کبھی کیا تو کبھی کیا کبھی کانٹے زیور جس طرح پور دکان لی پھرتی ہے نہیں کہ اس کے موٹاپی کی علامت لگتے کہ اس کے اندر برطن بھی ملیں گے ہمیں خیر اسی عورت کا استعمال کر کے اس نے ہمیشہ لوگوں کو جو ہے وہ بنایا میں نے آپ کو پہلے بتایا نا بھولی بھالی عوام ہے اس کو پھانسنا ایسے ہے حقیقت ان سے برداشت نہیں ہوتی ظاہر ہے ایک بندہ کروڑوں روپے ایک خاتون پر لگا کہ اسے شادی کریں شادی کی رات کو اس کو پاتا چلے کہ اس کے ماشاءاللہ پچاس ساٹھ ہیں جو اس کو چانے والے ہیں اور اس نے مجھے چھپایا تھا آپ جو پچاس کروڑ لگا کے بیٹھانا وہ اتنا ایک ہو چکا ہے کہ وہ نہ ہی تو اس کو چھوڑ سکتا ہے نہ اس کو ساتھ رہ سکتا یہ کچھ کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے خیر یہ جو ویڈیو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو دیکھیں اس کے بعد جو ہے اس پر کلک اور اچھی گفتگو کریں گے اور ریکوست پھر اگر یہاں تک ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہے تو باقی ویڈیو بھی کمپلیٹ دیکھیں گا تاکہ آج آپ کو مزے کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے سیکھ ملے گی کہ جوٹ کے جتنے مرضی پاؤں ہوں سچ خموشی سے اس کو کٹ ہی دیتا ہے تو خیر یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس پر گفتگو لگاتے ہیں حق خطیب اور اس کے چیلوں کے مطابق ایک مریض ہے اور یہ مریض حق خطیب کے بارے میں کیا کہتی ہے یہ بھی سنیے گا لیکن سب سے پہلے پیر سید اقرار الحزن کی شف شف کا آغاز ہوتا ہے اور میں یہ ثابت کروں گا کہ میری شف شف جال ساتھ فروڈیے دغا آباز اور نام نحاد پیر نام نحاد ولی حق خطیب کی شف شف سے زیادہ طاقت پہت ملاحظہ کیجئے بہت نازک سورت حال ہے بہت نازک سورت حال ہے بہت نازک سورت حال ہے السلام علیکم ملہمت اللہ ملہمت اللہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ جاتی رہی ہیں حق خطیب کے آستانے کے اوپر نو سال سے جب میں پیارے دن گئی تھی انہیں نفائل کو دیکھے بھی اور کہا ایسے اب بھی یہ الفاظ جا دے میں نہیں ہے تمہیں کینسر تم بے کالا جا دوئے میں زور سے ہنسی آپ نے ان کے شامعے اپنی کینسر کی رپورٹس رکھی اور پھر نو سال تک آپ جاتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں آج اس وقت کینسر آپ کا کس سٹیج پہ ہے جمع گئی تھی بلڈ کینسر تھا آج بلہمت کیمرہ ہو گیا کینسر مزید خراب ہو گیا خراب ہو گیا ٹھیک نہیں ہوا اللہ کو عزیر نزیزان کیا اللہ کو عزیر نزیزان کیا ٹھیک اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب جاتی تھی وہاں پہ ایک تو جائر آپ خود تشیر لے جاتی تھی درستہ ہی بتائیں کہ آپ کو اس موقعوں پہ بلاتے بھی تھے یہ خاص سوار کو وہ کیا موقع ہوتے تھے وہ خاص ہستی جو آتی آمر لیکہ صاحب آئیتا آچھا وہ ویڈیو موجود بھی ہے جس میں آمر لیکہ صاحب سٹیج پہ تھے یہ بھی تھے اور پھر آپ کو لائیا گیا تھا لائیا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ آمر صاحب دیکھے ہیں وہ آپ تھی اس پر روم ہیں اچھا پر آجا پر فیدہ شرف ہے آج 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 یہ صاحب سے یہ بھی جو آئے پھر بھی آپ کو بلائیا گیا انہیں سب کو دکھانے کے لئے آپ کو بلائیا جاتا اور وہ ہمارے صاحب کا شاید خرقان آباسی صاحب شاید خرقان آباسی صاحب ان کے سامنے پر نکل آیا گیا اور ان کے سامنے پر ان کے سامنے پر باہر کے جو لوگ تھے جو نامی کنامی شخصیات پر آتی تھی ان کے ساتھ ان کا حاست تھا ان کو حاست کافر میں جو پہلا دفعہ آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے ملے شک ہوتا اگر کوئی اچھا کرتا ہے یا بزنس یا تو پھر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ وی ایپ پوٹکل ہوتا ہے ہاں جی تو جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بندہ اتنا پیچھے پڑا حق خطیب کہ اس نے فائنل اس خاتون کو ڈھونڈا آپ نے خود دیکھ لے کہ وہ خود ہی بتاتے پھر رہے ہیں کہ مجھے تو کینسر ہے میں نو سال کی پیشنٹ گزری ہوں اور اس بندے کے پاس میں علاج کے لئے گئی تھے ظاہر ہے آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ تمشور ہوا ہوا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو پر تویز اور کالے علم اور کالے جادو ہوتے ہیں جنہاں ات کی وجہ سے ان کے اندر کبھی پیچ کبھی چنچے کبھی چین کبھی انگوٹھی کبھی کیا کچھ ہے تو سم ٹائم لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں مطلب ایک دفعہ اس کے پاس چلے ہی جاتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے اور لوگ ایسے اس کو بدرام کرتے ہیں چلو اس کے ساتھ لوگ لگا لیتے ہیں بے شک تمہارے اندر سے کبھی پیچ چین کچھ نہ نکلے کبھی تمہارے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا یا تو ایسے وہ تنہاں پھر بھی میں اس بندے کو مانتا ہے کہ اس کے پاس جنات اتنے زیادہ ہیں کہ سرکار جو بھی اس کو نہیں مانتا جو اس کو جھوٹ مانتا ہے اس کے اندر ایٹومیٹک لیچ چین نے نکلنا شروع ہو جاتا لیکن یہ اس طرح کا ہے نہیں اور ایک بات آپ نے اس خاتون کے موز سے سنیوں گی کہ جب ایک بندہ اس کے پاس چل کا راتا علاج کے لیے تو سب سے پہلے یہ اس سے پوچھتا ہے بھئی تسی کی لگے ہو تسی کی کار دے ہو تاڑا کی شغلے کی بزنس ہے اس کا مطلب تاکہ پتا چلے کہ اس کے پاس ایسٹس کتنے ہیں اگر تو وہ ہے اربوپتی تو ظاہر اس کا پروٹوکول ہے اور اگر وہ ہے ایسے شاپروں کے طرح اس طرح ہم ہیں شاپر مطلب بہت غریب بہت مختصر قسم کے لوگ تین وقت کی تو چھوڑو دو وقت کی پوری کرنے کے لیے جان کے لالے جو ہمارے پڑ جاتے ہیں اس بندے کے ساتھ پھر یہ کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے وہ آپ سوچی سکتے ہیں پیر صاحب بیزن ہے پیر صاحب نائی مل سکتے تو اسی کال نو آؤ تو اسی پرسوں نو کرتے کرتے سال و سال گزر جاتے ہیں یہ دنیا کے سامنے ابھی ننگا ہوا ہے ابھی دیکھو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے بہت کچھ اس کے ساتھ ہوگا میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں یہ اس کو جان کے لانے نہ پڑے تو مجھے بتانا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سچ جو ہے نا وہ کروڑوں اربوں سال تک محدود رہتا ہے اقرار الحسن نے جتنے لوگوں کا بھی سچ ریویل کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے جو دین کو چھپایا تھا وہ لوگوں کے سامنے ریویل کر دیا ہے آج انجینئر ریلیز دنیا سے چلا جائے اقرار الحسن اس دنیا سے چلا جائے کیونکہ موت برحق سب کو آنی ہے لیکن پھر بھی یاد رکھی گا کروڑوں سال تک یہ سچ زندہ رہے گا اور جھوٹا بندہ وہ بھی یاد رہتا ہے مگر لانت ہی شکل کے اندر لوگ ہمیشہ اس کو لانت دیتے ہیں کہ بولی بھالی عوام کے ساتھ مطلب کتنا اس نے ظلم کیا ان کا پیسہ تو برباد کیا سکیا ان کی ایمان کا بھی خاتمہ کیا تو خیر یہ یہاں تک ویڈیو تھی وہ خاتون بھی آپ نے دیکھ لئے اقرار بھائی نے جو مطلب ایسے ایسے کر کے میجک کیے ڈگڈگی والے وہ بھی آپ نے دیکھ لئے جو کہ ایک ریالیٹی بیس کرتے ہیں کہ وہ لانتی اس طرح سے لوگوں کو بیوکوف بنا کے ان کے مال اور ان کی ایمان کا دشمن تھا یعنی کہ دنیا اور آخرت سب برباد الحمدلللہ وہ ریویل ہو چکا ہے یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے اس طرح کی ویڈیوز بھی لے کر آنی چاہیے یا نہیں کیونکہ بیسیکلی میں کیا کرتا ہوں میں لوگوں کی حقیقت آپ کو سامنے لاتا ہوں اور تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ پرپس سے تھوڑا نالیج کی پرپس سے تاکہ آپ بھور بھی نہ ہو تاکہ آپ کو اچھا لگی ایون مجھے خود پسند آتا ہے تو اس طرح کی ویڈیوز لے کر آتا ہوں تو اسی حساب سے بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس طرح کی اور مزید ویڈیوز ہونی چاہیے اور کمیٹس پر منی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے دھیجی آدھی ٹیک کو اجازت ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ